بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایفریون آئی اوپ سب ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لگوں کے ساتھ کاجر کے ہلوے کی اتنی زبردست ریسپی شیئر کروں گی جس میں آپ کو بالکل بھی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے نہ تو اس میں ہم کاجروں کو قدوکش کریں گے اور نہ ہی بازار سے کوئی کھویا خرید کر لائیں گے تب بھی ہلوہ آپ کا بالکل ہلوائیوں جیسا زبردست بن کر تیار ہوگا تو ویڈیو کو ابھی سے کر دیں لائک اور چینک کو کر دیں سبسکرائب تاکہ اسی طرح کے ثبت اس کانٹین آپ کو ملتا رہے تو چلیے یہاں پر گاجر کا زبردست حلوہ بنانے کیلئے میں نے لیا ہے یہاں پر دو کلو کی قریب گاجریں گاجر کو میں نے یہاں پر صرف چھیل لیا ہے اچھے سے آپ نے صرف اسے چھیل لینا ہے ہیڈرو ٹیل کو آپ نے کٹ لینا ہے اور اس کو آپ نے چھیل لینا ہے اور چھیلنے کے بعد یہاں پر میں اسے دو عدد ٹکڑوں میں کٹ رہی ہوں دو سے تین ٹکڑوں میں بس آپ نے اسے موٹا موٹا کٹ لینا ہے کیونکہ ہی گاجریں سائز میں بڑی ہیں تو اس کے میں اسے موٹے موٹے ٹکڑوں میں بس کٹ رہی ہوں کوئی آپ کو اس کو قدو کش کرنے کی ضرورت نہیں ہے نہ ہی باریک چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹنے کی ضرورت ہے جس آپ نے اسے اس طریقے سے دو حصوں میں کٹ لینا ہے اور یہ سارا پروسس جو ہے نا وہ آپ کا دو سے تین منٹ کے اندر اندر ہو جائے گا ورنہ تو ہم گاجروں کو جب قدو کش کرنے بیٹھتے ہیں تو گھنٹوں لگ جاتے ہیں اور پھر اس محنت کی وجہ سے موسٹی ہم جو ہے نا گاجر کا حلوہ وائٹ کر دیتے ہیں دیکھیں اگر آپ اس میتھر سے حلوے کو بنائیں گے تو ویدن منٹ سے آپ کا حلوہ جو ہے نا وہ بن کر تیار ہو جائے گا اور ذائقے میں تو بہت ہی زیادہ بہترین یہ بنے گا خیر اب یہاں پر جو ہے نا باتوں ہی باتوں میں فٹا فٹ سے ہم یہ گاجریں جو ہے اپنی دو دو حصوں میں کٹ لیں گے تو بس اب یہاں پر جو ہے نا گاجریں ہماری جب کٹ چکی ہیں تو یہاں پر میں نے ایک پریشر ککر لیا ہے جس کے اندر میں ایک ٹیبل سپون جو ہے نا دیسی گھی ایڈ کروں گی یہاں پر آپ جو ہے تو نارمل جو گھی ہوتا ہے وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں لیکن دیسی گھی سے اس کا فلیور بہت اچھا آئے گا تو یہاں پر بس ایک چمچ دیسی گھی ڈالنے کے بعد اب جو گاجریں ہم نے موٹی موٹی کاٹ کر رکھی تھی وہ اس کے اندر ہم ساری شامل کر دیں گے اور انہیں شامل کرنے کے بعد جو ہے نا اپنے گاجروں کو بس ایک سے دو منٹ تک اچھے سے جو ہے بھون لینا ہے بیسکلی گھی میں آپ نے اچھے سے جو ہے نا اس کو کوٹ کر لینا ہے گاجروں کو اتنا ہی بس آپ نے اسے فرائے کرنا ہے اب یہاں پر اسٹیج کے اوپر آپ کو بلکل بھی پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ گاجروں کے اندر پانی ہوتا ہے جو وہ ریلیز کریں گی جب ہم اسے پریشر کو کریں گے تو اس پروسس کے ساتھ جب آپ حلبہ بنائیں گے نا تو آپ کو جسٹ دس منٹ لگیں گے جو ہے ورنہ قدو کش کرنے کے بعد جب آپ کڑائی وغیرہ میں بناتے ہیں تو یہ بہت لمبا پروسس ہو جاتا ہے سو میں آپ کو کوئی ایک میتھڈ سے بتا رہی ہوں اب یہاں پر اسے دو منٹ تک ہم نے اچھے سے بھون لیا ہے گی اچھے سے اس کے اوپر جب کوٹ ہو چکا ہے تو بس اسٹیج کے اوپر اب ہم پریشر کوکر کو بند کر لیں گے لیٹ لگا کر اور اسے ہم دس منٹ تک وسل آنے کے بعد کوک کریں گے اگر تو گاجریں آپ کی چھوٹی ہو تو آپ نے اسے فائیو منٹ تک کوک کرنا ہے وسل آنے کے بعد لیکن یہاں پر گاجروں کا سائز تھوڑا بڑا تھا تو یہاں پر میں اسے دس منٹ کے لیے کوک کروں گے وسل آنے کے بعد تب تک یہاں پر نیکس ٹیپ کے اندر میں نے ایک پین لیا ہے اور اس کے اندر میں ایک ٹیبل سپون اٹ کر دوں گی دیسی گھیر اور اسے شامل کرنے کے بعد اب یہاں پر میں اس کے اندر شامل کروں گی میرے پاس کچھ کٹے وے نٹس ہیں جس میں میں نے پیستہ اور بادام لیا تھا اور یہ اراؤنڈ ٹیبل سپون ہوں گے اور اسے جو ہے نا ہم گھی میں اچھا سا ایک سے دو منٹ تک ساٹے کر لیں گے آپ چاہئے تو اسے ہلوے کے اندر شامل کر سکتے ہیں لیکن آپ ہلکا سا جب اسے کھی کے اندر روست کر لیتے ہیں نا تو اس کا جو ہلوے کا فلیور ہے وہ بہت ساتھ انہانس ہو چاہتا ہے تو آپ نے اسے ایک سے دو منٹ تک یہاں پر ساٹے کر لینا ہے اور کوک آپ نے اسے نہیں کرنا کیونکہ اسے ہمارے نٹس جل جائیں گے اور ہلوے میں اچھا فلیور نہیں آئے گا تو بس یہاں پر میں اسے ایک سے دو منٹ تک ہی روست کر لوں گی مینوائل اگر آپ چانل پر نہیں ہے تو پلیز چانل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں بیل نوٹیفکیشن کو آن کیا کریں تاکہ ہر ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے اور پلیز ویڈیو کو سکپ کر کر کے نہ دیکھا کریں بہت محنت سے آپ لوگوں کے لیے کانٹنٹ کریٹ کرتے ہیں تو پلیز آپ لوگ اس طریقے سے واش نہ کیا کریں خیر اب یہاں پر جو انا اچھا سے میں نے اسے ڈرائے روست کر لیا ہے سوری فرائے کر لیا ہے اچھا سے اور اب جو انا ہم اسے بال کے اندر ایک سپریڈ بال کے اندر نکال لیں گے آپ نے اسے بس اتنا ہی روست کرنا ہے کہ ہلکا سا اس کے اندر اروما آنے لگے اور یہ پروپرلی روست بھی ہو جائیں تو بس اب یہاں پر اسے روست کرنے کے بعد ایک الگ سے کڑائی میں نے لیا ہے اس کے اندر یہاں پر میں دودھ شامل کر دوں گے اب دودھ یہاں پر جو ہے نا فل فیٹ میں یوز کر رہی ہوں آپ چاہے تو کھلا دودھ بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن فل فیٹ دودھ جو ہے نا اسے اس ہلوے کا فلیور جو ہے نا بہت اچھا آئے گا اور دودھ جو ہے نا یہاں پر میں دو کلو کے قریب یوز کر رہی ہوں اب یہاں پر دودھ کو شامل کرنے کے بعد ہم نے اسے کوک کرنا ہے اچھے سے پہلے آپ نے اس کو چمچ سے ہلا دینا ہے اور اب جو ہے نا آپ دودھ کو پکنے کے لیے رکھتیں گے جب تک یہ کوانٹری میں ریڈیوس نہیں ہو جاتا چلنے جی اب یہاں آپ پر جو ہے نا ہم پریشر کوکر کا لیٹ ہٹا کر دیکھ لیتے ہیں دس منٹ تک ہم نے اسے کوک کیا تھا اور دس منٹ کے بعد جو ہے نا اب آپ اس کی کنڈیشن چیک کر سکتے ہیں کہ کاجریں ہماری مکمل جو ہے نا گل چکی ہیں بہت اچھے سے جو ہے نا گل چکی ہیں ہماری کاجریں تو بس آپ نے دیکھا کہ یہاں پر ٹوٹل دس منٹ لگے ہیں اور یہ پروسس کتنا آسان تھا تو دس منٹ کے اندر اندر کاجریں جو ہے بلکل کوک ہو چکی ہیں اور اب ہم نے نیکس ٹیپ کے اندر کیا کرنا ہے کہ ہم نے ایک پٹیٹو میشر لینا ہے اور اس کی حق سے ہم نے اسی کے اندر اس کو اچھے سے میش کر لینا ہے پٹیٹو میشر کی حق سے آپ دیکھیں گے بہت ایزی لی جو ہے کاجریں آپ کی میش ہو جائیں گی اور جو پروسس آپ کو قدو کش کرنے میں جو ہے نا ہم کرتے ہیں جس میں گھنٹوں لگ جاتے ہیں وہ آپ کا within five minutes جو ہے نا وہ ہو جائے گا تو اب یہاں پر جو ہے نا بہت اچھے سے میں ان کو یہ pressure cooker کے اندر ہی میش کر لوں گی ٹوٹل ہمارے تین سے چار منٹ لگیں گے اور کاجر جو ہے نا بلکل آپ کی بہت بہترین سی میش ہو جائیں گی تو اب یہاں پر جو ہے نا میں نے اسے ایک pan کے اندر transfer کر دیا تھا جب یہ اچھے سے میش ہو چکی تھی تاکہ ہم جو ہے نا اس کی بنائی کا process کر سکیں اب اس stage کے اوپر نا گاجروں نے جو پانی ریلیس کیا تھا ہم نے اسے مکمل dry کرنا ہے high flame کے اوپر آپ نے یہ سارا process کرنا ہے اور گاجروں کو آپ نے اچھے سے بھون بھی لینا ہے تو ایکسٹرا جو ہے نا آپ کو گھی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اسی گھی کے اندر جو ہم نے one table spoon ڈالا تھا تو جب اس طریقے سے نا separate ہونے لگے گھی ہلکا ہلکا اور جو ہے نا گاجروں اچھے سے بھون جائیں تو بس آپ نے اس stove کو کر دینا ہے بن اور اب یہاں پر جو ہے نا دودھ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں quantity میں کافی حد تک کم ہو چکا ہے reduce ہو چکا ہے اور color بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت بہترین سا اس کا آ چکا ہے تو بس اب اس stage کے اوپر ہم اس کے اندر کچھ چیزوں کو شامل کریں گے جس میں یہاں پر half cup کے قریب میں نے لیا ہے powder milk آپ کسی بھی brand کا powder milk use کر سکتے ہیں اور اسے شامل کرنے کے بعد ہم نے اچھے سے اس کو چمچ کی help سے یا whisk کی help سے mix کر لینا ہے تاکہ اس کے اندر کوئی بھی گھٹ لیا نہ ہو اچھا powder milk شامل کرنے سے آپ دیکھیں گے اس کا جو flavor ہے نا بہت زیادہ enhance ہو جائے گا اور اسی کے ساتھ یہاں پر میں نے لیا ہے جی desiccated coconut یعنی ناریل کا پرادہ وہ two table spoon ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے اس سے بھی اس کا flavor جو ہے نا بہت زیادہ rich اور enhance ہو جائے گا basically ہم بزار سے کوئی بھی کھویا وغیرہ اس کے اندر شامل نہیں کریں گے ہم یہ homemade کھویا تیار کریں گے جس کے لئے ہم دودھ کے اندر جو ہے نا ان ساری چیزوں کو شامل کر رہے ہیں تاکہ دودھ کا جو flavor ہے نا بہت زیادہ enhance ہو جائے اور rich ہو جائے خیر اب یہاں پر جو ہے نا دودھ کی quantity کو ہم نے مزید کم کرنا ہے اور اس stage کے اوپر اس کے اندر two table spoon میں add کروں گی sugar اور زیادہ sugar آپ نے ایڈ نہیں کرنی کیونکہ کھاجریں جو ہے وہ بہت زیادہ میٹھی ہیں so اس stage کے اوپر بس اتنا ہی sugar کو ہم نے ایڈ کرنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر one ford three spoon میں نے اس پر ایڈ کر دیا ہے cardamom powder اور اس کو شامل کرنے کے بعد یہاں پر جو ہے نا میں نے جو کھاجروں کو roast کر کے رکھا باتا fry کر کے اسے ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے دودھ کے اندر شامل کرتے ہی آپ دیکھیں گے کہ جو حلوے کا texture ہے وہ بہت زیادہ creamy اور rich ہو چکا ہے بلکل بزار جلسہ اس کا texture ہو جائے گا اگدم سے جس طریقے سے کہ اس میں ڈھیر سارا کھویا ہم نے ڈالا ہو لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے کوئی بھی کھویا اس کے اندر نہیں ڈالا اور اسی time کے اوپر ہم اس کے اندر شامل کریں گے جو nuts ہم نے fry کر کے رکھے ہوئے تھے اور اب یہاں پر جو ہے نا آپ اس کا بہترین سا texture دیکھ سکتے ہیں سائیڈوں سے گھی نکل آیا ہے تو ہلوہ ہمارا بن کر بلکل ready ہے میں نے ایکسٹرا نکال لیا تھا الگ سے تاکہ ہم last میں اس کی گارنش کر سکیں اب یہاں پر جو ہے نا میں اپنے حساب سے بھی اس کی گارنش کر دوں گی آپ بھی اپنے accordingly جس طرح بھی چاہیں آپ اس کو گارنش کر سکتے ہیں یہ ہلوہ itself بھی بہت مزے کا بنتا ہے as it is بھی اگر آپ یہ کھویا نہیں بھی ڈالتے تب بھی اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ rich اور زبدیس ہوتا ہے اب اچھے ہوئے nuts کے ساتھ اسے گارنش کر دیا ہے اور اب یہاں پر آپ اس کا ٹیکچر دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ creamy اور rich بن کر تیار ہوتا ہے اس recipe کو ضرور try کیجئے گا اور feedback دیجئے گا thanks for watching اللہ حافظ audن ہے chے ڈا